اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس ٹوپنگ پر بات کریں گے وہ ہے پروٹین فارمیشن جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں مبک پڑ چکے کہ امانیویسد کیا ہوتے ہیں یہ بنتے کے سطرح ہیں کتنی ڈاپس کے امانیویسد ہے جس میں ہم نے 10 انسنشیل امانیویسد کی کلاسفیکیشن بھی پڑی تھی اُن میں یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک ٹرک بھی وہاں پہ دیکھی تھی آج اس ٹوپنگ پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ پروٹین بنتے کیسے ہیں بیسیکلی پروٹین ہم نے پڑھا ہے پیپٹائیڈ بانٹ بنتے ہیں پیپٹائیڈ فارمیشن ہوتی ہے جس کے بھی پروٹین بنتے ہیں تو آج ہم لوگ اسی کے اوپر بات کریں گے پروٹین کی کلاسفیکیشن ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں یا کتنی طریقوں سے پروٹین کی کلاسفیکیشن کی جا سکتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو سٹارڈ ہوتے ہیں سب سٹالہ ہے پروٹینdrive فارمیشن تو جن Thiago پروٹین بنتے کا خاصل ہوتا ہے اس میں یہ بانٹ بżenی ہوتے وہ بانٹ بنتے ہیں تو پروٹین بدھتی ہوتے سکتے ہیں اس بانٹ کو میں نے طرف کی کلون کی کتا ہے تھے بنتے ہیں پ sendiri جتے ہیں کہ اس بانٹ کے منٹ بانٹ کے لینے پرائم تھیutos کی دیکھár ب детей کہ عدم پویفیشن کی طرح ہم آج آپ میرے پاگے ہیں جسف ہم اس میں ایسیٰ کی اس میں ایسیٰ کی سوچنے کی سوچنے کی تیچانی کی جس سے زیارہ آف ادھر امائن ویسنڈ ایسی کنڈیشن جس میں کیا تھا ایک امائن ویسنڈ کا امائن گروپ اور دوسرے امائن ویسنڈ کا کار باکس میں گروپ ان کے رو میں کیا تھا ہی وی ایکٹ کرتے ہیں آپس میں جس کے لطفے میں کیا تھا ہی ایسی کارمان اور نائترین بان is formed by removal of water پہ یہی پپٹائی بان کی سیمپسی دیفنیشن کے کیا تھا پپٹائی بان کی ایسی بان کی تائم جس میں ایک امائن ویسنڈ کا امائن ویسنڈ اور دوسرے امائن ویسنڈ کا کیا تھا کارباکسلی گروپ آپس میں ریاکشن کرتے ہیں ان دونوں کے ریاکشن کے ندیجہ میں کیا تھا کیا سی ایک بان بانتا ہے کیسے بانتا ہے جب وارٹر ریموو ہو جائے جب وارٹر ریموو ہو جائے جب وارٹر ریموو ہو جائے کہ ایسا پروچسٹر جس میں ایک امائن ویسنڈ کا امائن ویسنڈ کا امائن ویسنڈ کی اینسڈ ہے ہم نے اسے اوپن فرم میں لگتی ہے اس فرم میں نہیں ان کے ثلاث میں اکشل ہوتا ہے جس طریгہ کام اپنا موگ ہو ختم آیا جہا ہونکہ تو اپ کیا مگذر کیسے آگئے ذالاتhاء نیڈرین کا ایک بارٹ کھالاتھیا ہے اور اس کائلента میں کیسے کو انگیز کو کامی کر رہا ہ попробiek سالکتا میں انگیز کی ایک بشر حرگ کا رہegt لیکن اس پر ایک بنی دریگر لگ ہونکی ، ہونک کاغھ کا تمام ایک موڑڑ گی ، ایک گیسےgasping دو اوکسیجن کے ساتھ ایک بانڈ او ایچ گروپ کے ساتھ تھا جو کہا ہے جی وارٹر کی فور میں چاہتے ہیں اب یہاں پر بانڈ گیا ہے رہو ہے یہ کہہ کرتے ہیں ہی کاربن اور یہ نائٹر ہیں آپس میں بانڈ بنا رہتے ہیں یہ جو بانڈ بانا ہے اس بانڈ ہم پر کہتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ ٹھیک ہے نہیں اس بانڈ ہم پر جس نام سے بڑھتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ اور کیوں کہ پیپٹائیڈ بانڈ باندنے کے نتیجے میں وارٹر مالکل کیا ہو رہا ہے یہ رہو ہو رہا ہے لہٰذا یہ جو بانڈ ہوتا ہے ہم اسے کنڈنسیشن پروسس بھی کہتے ہیں کنڈنسیشن اس بانڈ میں ہوتی ہے یا اس بانڈ کو ہم تو کہتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن فارمیشن بھی ہوتی ہے کیوں کنڈنسیشن سے مرات بھی کہ آپ وارٹر کا بننا اور ڈی ہائیڈریشن فارمیشن فارمیشن پر نکل جانا ہے اس پروسس کو ہم تو کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن تو بیسیکلی اور نیچر کے ہم تو بات کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ پروڈین ہوتا ہے یہ اورگلی کا بانڈ ہے تو یہ تو کلیر بات ہے کہ یہ جو بانڈ ہوتا ہے پیپٹائیڈ it is a covalent بانڈ کلیر یہ کون سا بانڈ ہوگا it is a covalent بانڈ کی اٹائیڈ ہے اب جو پروڈین ہوتی ہے یہ تو بانا ایک پپٹائیڈ اور ٹھیک ہے ڈائیڈ اپٹائیڈ کی ادھر یہ جو کمپاؤنڈ ہے گلائیسین اور الانیم بہت اس کا نام ہے گلائیسل الانیم تو ٹھیک ہے گلائیسل الانیم کمپاؤنڈ کہتے ہیں گلائیسین اور الانیم دونوں کے درمین ریاکشن سے ایک ڈائیڈ اپٹائیڈ بانڈ بانتا ہے ڈائیڈ بانتا ہے تو ہم نے اس کے ادر ڈیفرنٹ ٹائپس پڑھی ہیں جو زیادہ ہم بڑھتے ہیں وہ کون کونسی ہیں ایک ہم بڑھتے ہیں پولیپٹائیڈ اور ایک ہم باؤنڈ کو ہم بڑھتے ہیں پروٹین ٹھیک ہے پولیپٹائیڈ اور پروٹین بسکلی پولیپٹائیڈ ہی پروٹین ہوتا ہے لیکن جتنی بھی پروٹین ہے ہم بڑھتے ہیں جتنی بھی پروٹین ہیں وہ پولیپٹائیڈ ہے لیکن ہر پولیپٹائیڈ پروٹین نہیں ہو سکتا یہ ایک امانیویسٹ کی لئے پروٹین بانڈ کی ایک نمبر ہے یہ اتنے نمبر امانیویسٹ ایک پروٹین بانڈ کے ذریعے ایک چین بانڈ اس میں اتنے امانیویسٹ ہے تو تب ہم لوگ اسے پروٹین کا نام دیں گے اگر اتنے امانیویسٹ نہیں اس سے کم ہے پروٹین نہیں بلکہ پولیپٹائیڈ ہیں تو سب سے پہلے پولیپٹائیڈ کیسے بندی ہیں اس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب یہ کمائنیویسٹ بنگتا ہے تو اس کے ڈائیپٹائیڈ بانڈ کے بنگنے کے دوران کرتا ہے دو ایٹم آئے پاس ہوتی ہیں ایک کو ایٹ جار میں آج ہوتا ہے اسے ہم لوگ انڈ ٹرمینل نہیں کہتے ہیں سب سے کارپوسلی گروپ ٹھالی اسے ہم لوگ کارپنایل یا کارپن ٹرمینل کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرے یہ اپنے سے پہلے والے اور یہ اپنے سے بات والے ہمارے کرے گا کس طرح وہ دیکھتے ہیں تو یہ تیسرا امانیو سڑیاں پہ آ رہا ہے تو پھر وہی پروسک ہوگا کہ ہمارے کی فار میں کیا ہوئی ہی ریلیز ہو جائے گا بانڈ کے اور خالی رہے ہیں دونوں کے اپس میں بانڈ اب کیا ہے اس پروسس میں تین امانیو سڑیاں تو ایسی کنیشن کا مدد سے کہتا ہے ٹرائی تک ٹائی اور جب اس طرح بہت سے امانیو سڑیاں جوڑتا ہے جس کا ہم لوگ ہم لوگویشنل ہی کچھ اس طرح بڑھتے ہیں یہاں پہ این لکھ دیا جاتا ہے این کیا لی نمبر او امانیو سڑیاں امانیو سڑیاں کی کتنے امانیو سڑیاں تو اس طرح جب بہت سے امانیو سڑیاں اپس میں لنک وائز جڑتے ہیں تو ایک لمبی سی چین بنتی ہے اس لمبی سی چین کو ہم لوگ کہتا ہے اگر وہ سینج کرتے ہیں جو امانیو سڑیاں وہ اب مور دن جو امانیو سڑیاں وہ مور دن کہتے ہیں پولی پیکٹائیڈ جیچریں تو پالی پیکٹائیڈ بھی کہتے ہوں اور تب آپ اسیں پرو ٹین بھی کہتے ہیں لیکن اگر اس کےważ جو امانی اچی pressures بھی میں ان کی طرح لیس دا فی وی ہے کہ 50 سے کم میں پچاس سے کم امانیو سڑیاں فورٹی نائن یا نہیں ایسما تو آپ رہاں اسے پولنی پیپٹائیڈ کا نام دیتے ہیں تب ہم اسے پروٹین نہیں کہتے ہیں اب اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کمپاؤنٹ کو نسال ادھر پہ ہم دلیں ایک انسولین کا نام پڑھا ہے اسی طرح ہمیں پیمو گروہ پر پڑھا ہوگا ہے اسی طرح ایک اور ہمیں پڑھا ہے جیسے کہتے ہیں بیسو پریسن ہم نے لکھی ہے اس میں انسولین کے اندر ہمیں پڑھا ہے کہ دو چینز ہوتی ہیں ایک کو ایلفہ ایک کو بیٹا جاتے ہیں اور ان دونوں کی ایک کو تداب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ انسولین کے اندر 51 ہمارے کے سوڑتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ بات کیا کہ اگر 50 سے زیادہ مارے سوڑتے ہیں تو آپ سے پروٹین جاتے ہو اور انسولین کو پروٹین کہیں گے سیمیلی ہیموکلوکل کی طرف آتے ہیں اس میں 547 574 ہمارے سوڑتے ہیں جو کلیر کٹ ہے کہ 50 سے زیادہ ہی ہوں گے تو آج سے بھی ہم کو پروٹین کا رام لے دیکھن اگر بیسو پریسن اور گلوکوگون کی طرف آتے ہیں تو گلوکوگون کے اندر 49 sorry 29 29 ہمارے سوڑتے ہیں گلوکوگون کے اندر تو جو کہ 50 سے کام ہے ہم اسے پولی بیٹائٹ گیا سکتے ہیں کہ یہ پولی بیٹائٹ ہے لیکن یہ پروٹین نہیں ہوگا کیوں 50 سے کام ہمارے سوڑتے ہیں سیمیلی ویلوپریشن کی بات کرتے ہیں اس کے میں ٹوٹال 9 ہمارے سوڑتے ہیں تو یہ بھی کہہ کہ 50 سے کام ہے اسے بھی ہم لوگ پولی بیٹائیڈ کا رام ہی دے گی اس طرح بہت سے ایساملات آپ لوگ مل سکتے ہیں جس میں کہہ دی ازار ہمارے سوڑتے ہیں 50 سے عباب ہے تو it is called protein and if the polypeptide gene is consist of only or less than 50 ہمارے سوڑتے ہیں it is called proteins اب ہم لوگ چلیں گے بھی پروٹین کی کلاسیفکیشن کی طرف تو ڈیفرنٹ ٹاپ کی کلاسیفکیشن ہم لوگ نہ سکتے ہیں سٹکچر وائز کلاسیفکیشن فنکشنل وائز کلاسیفکیشن کی نیچر کے لئے ایسا کلاسیفکیشن تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلاسیفکیشن جو نورمالی اپنے اپنے فسی یا بی ایسی لیوہ تک پڑھتے ہیں تو اس کے ذکر کرتے ہیں تو فرنٹس اب ہم لوگ چلیں گے کلاسیفکیشن پروٹین کی کلاسیفکیشن یا دفرینٹ آکشن پروٹین ہم لوگ اس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں تو کلاسیفکیشن کی طرف چلیں تو جو کلاسیفکیشن ہے ڈیفرنٹ کنڈیشن میں ہم لوگ پروٹین کی کلاسییں ڈیفرنٹ میں آسکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم لوگ دیں گے اچھاں ٹائپ کی پروٹین کی کلاسیفکیشن کریں گے سب سے پہلے آتی ہے جی نیچر وائز کہ وہ پروٹین کس نیچر کیا ہے وہ پروٹین جیسے لوگ پروٹین کہہ رہے ہیں بیسکری کیا وہ ساری کی ساری امانیٹس سے ملکے بنی ہیں کیا اس کے اندب کوئی نون پروٹین پارٹ میاں اور وہ کس طرح بنی ہیں اس لئے ایسے اگر نیچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پروٹین اس کی تین کلاسیفکیشن ہے سب سے پہلے سیمپل پروٹین سیمپل پروٹین جائے گی یہ صرف اور صرف امانیویشن پر مشکل ہوئی یعنی کہ اس پروٹین چاہیے ایک چین ہے اس کے اندر دو چین ہے اس کے اندر ہزار چین میں ہے تو یہ کہہ بھی صرف امانیویشن کی بنی ہوگی پلس یہ وارٹر صالدل ہے دیکھا ہوں گی پانی کے اندر حل ہو سکتی ہیں اب ان کی اگزیمپلز کی طرف چلتے ہیں کون کون سی پروٹین ہے جو سیمپل پروٹین آتی ہیں کون ہی میں سولبل بھی ہیں اور صرف امانی ایڈسیسیں ملکے بنتی ہیں تو البیومن کیسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ایڈ کے اندر سب سے زیادہ پائے جائے نیویش پروٹین ہے البیومن ہم لوگے سے کہتے ہیں اس کے رب ہاں V گروٹین کا نام ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب ہم نے امانیویشن کی گلاسکیشن کی تھی تو پچھلی ویڈیو میں ہمیں پڑھا تھا کہ جب امانیویشن کو نام دیں گے ہیں تو ڈیفرنٹ گریشن وہاں میں پڑھا تھا جو گلوٹامی کے ساتھ تھا اسے ہم لوگ گلوٹامی کے ساتھ ملکے تھے کہ وہ ویڈ گلوٹین سے ملتا تھا تو یہ وہ پروٹین ہے اب کسی طرح سیمپل پروٹین کی واقع ہے تو ایک دوسی ٹائیک ٹی پروٹین کی ہم پڑھتے ہیں اسے ہم لوگ گلتا ہے Conjugated کجی غیر , کی ہے نہیں conjugate پروٹین کیا shirt ہم لوگ جب پہلے سے جانتے ہیں thing at like protein جو protein part plus non protein part دیان てی پروٹین کو ہم لوگ reais spring , which c جیسے ہم لوگ مالنکویز کی فرس تکیر میں JUD ایسی لیی لیفلتے باہد ہیں تو جوCr weirdest ڈاون پروڈین بات اس percent بنتی سے ہم لکھتا ہے کونگیٹیو پروٹین اب اس کی اگزامپل میں آئیں تو سب سے پہلے آتی ہے گلائکو پروٹین اسی طرح لیپو پروٹین پھر فوسفو پروٹین کیوں کچھ پروٹین کے آتی ہیں فوسفو ریلیٹڈ کرتی ہے سیمیلرلی نیوکلو پروٹین نیوکلیک ایسر اس کے اندر ہو سکتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ڈیچنیو کسی کینگی کانجوگیٹیو پروٹین وہ پروٹین جو کہ ہماری ایسر پلس نون آمی ایسر پروٹین پارٹ کی مستمع ہوتی ہیں ایسی پروٹین کا ہم لوگ کانجوگیٹیو پروٹین کا نام دیتے ہیں ایک تیسی طرح ہوتی ہے نیچر کے ایسی ہم لوگوں بھی سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے ہی ڈرائی ڈیرائیو پروٹین بیسی کے لیے وہ پروٹین ہے جو کہ ڈیجیشن کے دراؤں ڈیرائیو پروٹین کی دیفریریشن ہے کہ وہ پروٹین جو کہ ڈیورین ڈیجیشن کمپلیکس پروٹین کی بیٹ ڈاؤں سے ہم لوگ ڈرائیو پروٹین کو کہا داتا ہے ہی ڈرائیو پروٹین اور ان کی ایکزیمپل میں کون کون سی ہاتی ہے ان کی ایکزیمپل میں ہاتی ہے ہی ڈیجیشن پروٹین ہی ڈیجیشن میں دیکھیں ہی ڈیجیشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بیلوگی کل فنکشن کے لیے ایسے کہ وہ پروٹین جو جسے میں یا یا جیسے میں کون کون سے کام کر رہی ہے انہیں ہم لوگ اس ٹیپ سے یا اس لحاظ سے کلاسیفائی کرتے ہیں وہ کس طرح ہیں وہ دیکھتے ہیں تو بائی لانجن کے لیے ایسے دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھیں تو پروٹین کو ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹائٹ پر بھی ڈیفائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے پہلی ٹائٹ کے پروٹین کیا ہم اسے کہتے ہیں ہورمونز ہورمونز کہہ گی یہ ایکسوکرائن اور اینڈوکرائن دو طرح کی گلائنٹ سے پاری باٹی اپایا جاتے ہیں جو کہ پوری باٹی کا فنکشن کو نروس سسٹم کے ساتھ ملکے کیمکل کوئیڈیشن میں کٹرول کرتے ہیں تو جو ہورمونز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اینڈوکرائن گلائنٹ ایسے گلائنٹ جن کی نالیاں نہیں ہوتی دے آپ کا ڈپلیس گلائنٹ ان میں سے سکریڈ ہوتے ہیں اور یہ بھی نیچر میں زیادہ پروٹین ہو سکتے ہیں جیسے جو نے پہلے بات کی تھی انسولین ہو گیا گلوکرگام ہو گیا ٹھیک ہے تھی اس پر تھائر آکسین ہو گیا ہماری باٹی میں ہورمون جو کام کرتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے پڑھا اس کے لئے ایک اور ایسے گیشن ہو سکتی ہے جو گین کی اپوزیٹ ہے جس میں لوگتے ہیں انزائنٹ سکرات سکرات which are globally active mainly secreted by exoprant glands یہ پروٹین سکرات جن کے سٹکچر پر globular ہوتے ہیں اور یہ کس سے سکریڈ ہوتے ہیں وہ بلائنٹ ان کی نالیاں ہیں موجود ہیں موجود ہیں ان کی اگزامل میں کون کون سے ہوتے ہیں اگر ان کی اگزامل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں پیپسن پروٹین ہی نیچر ٹھیک ہے دی؟ اسی طرح اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹریپسن ٹھیک ہے دی؟ یہ کہہ دی؟ یہ نیچر پر پروٹین ہوتے ہیں کیونکہ ایسے گلائنٹ سے خالت ہوتے ہیں دی میں نال ہی مجد ہوتی ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں ایسے گر کو ہم لوگ کرتے ہیں انجامس kannst ہم لوگ پہنن کر رہے ہیں انجامس کے بھی بات کر سکتے ہیں انجام پہن سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگน کرتے ہیں Dance fortress pela ammeter اس وقت ریگولیٹری پروٹین کیا کہ وہ پروٹین جو کہہ کرتی ہے باڈی کے اندر ریگولیشن کا کام کرتی ہے کہ اگر بیسکلی یہ پروٹین ہوتی ہے یہ فیڈبیک میکنیزم سے کام کرتی ہے فیڈبیک میکنیزم پر یہ اپنا کام کرتی ہے کہ اگر کس چیز کی انپوٹ زیادہ آتا آٹپٹ بڑھانے کا آٹپٹ کم ہو رہی ہے تو انپوٹ کم کرتے جائے گی اس طرح پوسٹیو نیکی فیڈبیک کے ذریعے یہ باڈی کی ریگولیشن کو کٹرون کر رہی ہوگی اس نے ہی پہ ریگولیٹری پروٹین کرنے ہیں اس کے اندر انسولین بی سی میں آسکتی ہے گروکاون بی سی میں آسکتا ہے تھاراکسن اس میں آسکتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ نے دیفرنٹ اے سی کی ایس اڈرینال نینڈ کے جو ہورمونز وہ اس میں آسکتے ہیں اس کے راہے ہم لوگ پڑھتے ہیں جسے کہتا ہے کنٹریکٹائی پروٹین وہ پروٹین جو کیا کنٹریکٹ کرتی ہیں ڈیفرنٹ بوڈی پارٹنوں موجود ہوتی ہیں کنٹریکشن کا کام کرتی ہیں کنٹریکٹائی پروٹین کیاتے ہیں اس کے اندر ایکٹین آسکتی ہے میوسین آتی ہے اس کے اندر آپ لوگ تیوکلن آپ لوگ لے سکتے ہیں کیونکہ مائٹاپٹیس جب آتا ہے تیوکلل پروٹین اس میں کانیٹوک اور فائبر پر موازی تھی ایکٹیو مائشن ہم نے پڑھا ہوا ہے تھک فیلمٹ اور تھن فیلمٹ کے نام سے کس میں پڑھا ہوا ہے مسجل کے سٹکچر میں پڑھا کہ یہ پروٹین جاتے ہیں جب یہ اٹیچ ہوتا ہے تو تاب یہ مسجل کو پرٹیک کرتی ہے جب ان کی ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے تو یہ دیز آنٹ انٹریکٹائی پروٹین اس کے علاوہ بہت سے پروٹین بوڈی میں موجود ہیں میلی ہم تو ایکٹیو مائشن ٹوپو مائشنین کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پروٹین ہوتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹاکسن پروٹین ٹھیک اٹی بہت ایسے زہر ایک پوزنز ہیں ہم نیچرین پروٹین ہے تو لہٰذا ہم لوگ بھی ٹاکسن پروٹین کہتے ہیں اور پروٹین کی کی کلاسکیشن میں ہم لوگ انہیں رکھتے ہیں اب ایک اور کلاسکیشن ہم لوگ یہاں بڑھیں گے ڈیجا سٹرکچرل ڈیجا سٹرکچرل پروٹین کے لئے ایسے ہم لوگ کلاسیفائل کرتے ہیں آرگنائزیشن کے آرڈن میں اس کی بھی دو اٹائیل چاہتی ہیں ایک کو ہم لوگ لیول آف آرگنائزیشن سٹیڈی کرتے ہیں کہ وہ پرامری سٹرکچر ہے سیکنڈری سٹرکچر ہے ترشری سٹرکچر ہے یا کوارٹنیر سٹرکچر ہے اور دوسرے میں ہم لوگ سٹرکچرل پروٹین کو دو اچھے میں ڈیوائیڈ گیتے ہیں ایک کو ہم لوگتا ہے فیبرس اور ایک کو ہم لوگتا ہے گلوگرل ٹھیک ہے تو اس طرح سٹرکچرل پروٹین کی بھی ہم لوگتا ہے اس کو ہم لوگتا ہے اگر لیول کے لئے ایسے پڑھے تو اس سے اہلے ویڈیو دیری ہی پر ہوگی کہ پرامری سٹرکچر کیا کیسے بنتا ہے سکرانی سٹرکچر کیا ہے اور فیبرس اور گلوگرل پروٹین ہے تو اس کی ہم لوگ یہی پہ سٹڈی کر دیتے ہیں کہ جو فیبرس پروٹین ہوتی ہیں یہ فائبرز کی فارم پہ ہوتی ہیں ریشہ دار ہوتی ہیں جبکہ جو گلوگرل پروٹین ہوتی ہیں یہ گلوگرل ہے نیچر ہوتی ہیں سفیریکل ہو سکتی ہیں یہ نون کرسٹل آئین ہے ٹھیک ہے یہ کہہ بھی نون کرسٹل آئین جبکہ یہ کہ Luyang نہیں کرسٹل آئین ہے کرسٹل بن سکتے ہیں جب فبرس پروٹین ہے یہ nonsolubble ہے پہنچ میں جبکہ جو گلوگرل پروٹین ہے وہ کہہ بھی солوبress ہے یہ جیتا زیادہ سٹرکچر بناناتے ہیں جبکہ گلوگرل پروٹینی زیادہ فرنچن پرفورم کلتے ہیں فبرس پروٹین کے اندر سیکنڈی سٹرکچر crist política جبکہ گلوگرل پروٹین کے اندر اور اگر ان کی اگزامل کی طرف آتے ہیں تو جو فیبرس پروٹین ہے اس میں سلت کریکن جو کہ ہمارے نیلز میں بڑھلا ہوئی اور جاملوں کے اوپس میں ہوتی ہے اور گلوبرل پروٹین کی طرف آتے ہیں تو اس میں ترسری سٹسل زیادہ امپورٹن ہے کیا جیسے کہ لیتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں انزائنز اینٹی باڈیز ہارمونز یہ وہ چیزیں ہیں ان لوگا اچھا سی ہی پڑھتے رہتے ہیں ہمیں فوبریس کی показat کے فارپس کی فارم گلوبری بورکھاگ عہد ہے جو مقوم ہو سکتی ہیں جو مقوم ہو سکتی ہیں وہ مقوم ہو سکتی ہیں جو مقوم ہو سکتی ہیں یہ مقوم یہ مقوم ہے جب کو مقوم ہو سکتی ہیں مقوم ہے الارض کا بہر لئے تسکر و مش much فبروس پروٹین کے اندبر ہم Labs جب جب کچھ ٹiver گوری شن کے اندرب یار لمباً میں ایک تال لوگ پٹین کی مصبت ہے جب اس میں سفرگ سکتے سلس امام مولیشم تو وہ یاد کہیں وہ 당فوض circuit ہماری نیلز اور اینباس کی ہوتا ہے